بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ون ٹیبل سپون ہم نے اویل لے لیا ہے اور پری ہیٹ کر لیا ہے اپنے پین کو اب ہم اس کے اندر شامل کر رہی ہیں میش پٹیٹوز یعنی کہ اوبلے ہوئی آلو دو کپ اس کے ساتھ ہم اس میں گاجر اور بند کو بھی ایڈ کر رہی ہیں ایک ایک کپ جتنی اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شملا مرچ ایک کپ بریک جولین کٹی ہوئی ڈال دیں گے ویڈی ٹیبلز جو ہیں آج کل آپ کو پتا ہے ونٹرز میں بہت ہی زبردست قسم کی سبزیاں آئی ہوئی ہیں تو آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ ونٹرز سپیشل بچوں کے ناشتے کے لیے لانچ بوکسز کے لیے ہر چیز کے لیے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں ہزبنڈز کو بھی دے سکتے ہیں اب یہ چکن پاورڈر اور کالی مرچ پاورڈر جو ہے ایک ایک چمچ یہ میں نے ایڈ کر دیا اس میں چکن پاورڈر یا چکن کیوب آپ دونوں چیزیں ڈال سکتے ہیں سویا سوس ون فورتھ کپ جتنا ایڈ کریں گے اس میں کیونکہ یہ چائنیز فیلنگ ہے اور اس کے ساتھ آپ اس میں تھوڑا سا سرکا ایڈ کریں گے تقریباً ون ٹیبل سکون جتنا بس چلی سوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں ابھی میرے پاس نہیں تھی اس لیے میں نے نہیں ایڈ کی آپ چاہیں تو اس میں ون ٹیبل سپون چلی سوس بھی شامل کر سکتے ہیں اور جنجر گارلک پیسٹ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں نہیں ڈالا اچھی طرح سے تمام چیزوں کو آپ نے بہت اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے ہلکا ہلکا اگر ان میں کرنچ بھی رہے گا تو پھر بھی اس میں بہت ہی ٹیسٹی لگے گا سارا کیونکہ سبزیاں تمام جو ہیں یہ سیلڈ کی سبزیاں ہیں تو ان کو ہلکا کرنچی بھی اگر آپ رکھیں گے تو بہت ہی زبردست لگیں گی کیونکہ جب فیلنگ ہو کے یا فرائی ہوں گی تو بہت ہی زبردست ٹیسٹ دیں گی تو تمام چیزوں کو مکس کر کے تھوڑے سے ہم اپنے پاکستانی ٹچ دینے کے لیے اس کو دیسی ٹچ دینے کے لیے ہم اس میں تھوڑے سے سپائسیز اپنی مرضی سے بھی آٹ کریں گے ہلکی آنچ میں نے اس کی کی ہوئی ہے تاکہ تمام جو ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح سے اس لیے مکس کرنا ہے کیونکہ اس میں سویا سوس اور سرکا ڈالا ہے تو وہ پانی چھوڑ دیتی ہیں سبزیاں اس کی وجہ سے تو وہ آپ نے مکس کرنی ہے تاکہ گاجر کا بندگوبی کا جو بھی پانی ہو رڈیوس ہو جائے اور آلووں کے ساتھ میاش ہو کے اچھی طرح سے بہترین ان کا ڈرائی سا ایک ہمارا مکسچر بن جائے فیلنگ بن جائے فرس ٹائم اگر آپ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اب ہم اس میں دھنیا پاورڈر یعنی کوریانڈر پاورڈر زیرہ پاورڈر نمک لال میرچ اور حلدی ڈال رہے ہیں ایک ایک چمچ جتنا آپ اس کو کم زیادہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں نمک اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ آلرڈی چیکن پاورڈر میں بھی نمک ہوتا ہے سویا سوس میں بھی نمک ہوتا ہے تو اس لئے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تو لیجئے ہماری بہت ہی بہترین چائنیز فیلنگ تیار ہو گئی ہے اس کے اندر میں موزریلا چیز جو ہے تھوڑا سا ایڈ کروں گی جو کہ میں نے اس میں تھنڈا ہونے پہ ڈالا ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تقریبا میں نے دو سے تین چمچ جتنا موزریلا چیز شیادڈ کیا ہوا پڑا تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا وہ سکیپ ہو گیا لیکن آپ ڈالنا چاہیے تو ضرور ڈالی جئے گا اگر نہیں ہے تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے سیف کیسے کرنا محفوظ کیسے کرنا ہفتہ بھر کے لئے اس طرح ایڈ ٹائٹ کنٹینر میں بھر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوتا انشاءاللہ تالہ لیکن آپ نے اس کو تھنڈا کر کے پھر فریج میں رکھنا ہے ایڈ ٹائٹ میں گرم گرم آپ نے ڈبے میں ڈال کے نہیں رکھنا اور اس کی شیلف لائف یعنی کہ فریج میں جو ہے یہ ہفتہ بھر ٹھیک رہتا ہے اور فریز کرنا چاہیں تو مہینہ بھر کے لئے بھی اس کو میک اینڈ فریز کر سکتے ہیں چلیے یہ ہماری فلنگ تیار ہو گئی اس کو کرتے ہیں سائیڈ پہ آپ لے لتے ہیں بریڈ کے لئے سلائسیز بلکل فریش بریڈ چاہیے اس کے لئے آپ کو اور اس کے ہم کنارے کاٹ لیں گے آپ نے اس کے چاروں سائیڈ کے جو کنارے ہوتے ہیں ان کو کاٹ لینا ہے ان کے ہم بریڈ کرمز بنائیں گے بریڈ کرمز میں نے آپ کو کی ایف سی سٹائل کے پہلے بنانے سکھائے ہیں لیکن آپ لوگوں کی بہت زیادہ فرما اشاری تھی کہ ہمیں دوبارہ سے بریڈ کرمز آپ بنانا سکھا دیں تو میں نے وہ بھی اس میں ایڈ کیے ہیں تو بلکل بھی مس نہیں کرنا اینڈ تک آپ نے اس کو ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے تو اب یہ دیکھیں ساری چاروں سائیڈوں کی جو ہیں ہم نے بریڈ کے کنارے جو ہیں ان کو کاٹ لیا ہے اب یہ بریڈ ہمارے پاس بہت سوفٹ یہ دیکھیں کتنی لچکیلی بریڈ ہے ہماری تو چلیں اب جو کنارے ہیں ان کو ہم ایک سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اور اب آجاتے ہیں ہم یہ اس کو بیلنے کے لیے یہ دیکھیں کچھ جو بہت ہی سوفٹ تھے وہ میں نے نہیں کاٹے یہ اس طرح آپ نے ان کو بیل دینا ہے اور پتلی سی تھن سی لیئر بنا لینی ہے جتنی اچھی لیئر بنیں گی یہ اتنا سوفٹ ہوں گے اتنے ہی زبردست آپ کا مکسچر جو ہے تیار ہوگا یہ میں نے انڈے کا مکسچر بنا کے رکھا ہے اگر مجھے ضرورت پڑی تو یوز کروں گی ادروائز ہم اکیلہ بریڈ کرم سے بھی کام چلا سکتے ہیں دو انڈے پھینٹ کے رکھ لئے ہیں اگر ضرورت پڑے گی تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ سے ہینڈل نہیں ہوں گے اب آجاتے ہیں یہ دیکھیں بریڈ ہے اس کو میں نے کچھ بھی نہیں لگایا ابھی گیلا بھی نہیں کیا صرف اور صرف بریڈ کو لیا ہے اس کے اندر یہ فلن ہم نے ڈال لی فلنگ میں تھوڑا سا ہم نے موزرلہ چیز آٹھ کیا ہوا ہے آپ چاہیں تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے چیز تو آپ نہ ڈالیے اب میں اس کو پانی لگا رہی ہوں اگر آپ نے انڈا جو ہے وہ نہیں لگانا اگر انڈا لگانا چاہیں تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں پانی سے اس کے چاروں کنارے بائنڈ کر دیئے ہم نے اور اب اس کو ہم فولڈ کریں گے اس طریقے سے پہلے ہم نے رول کیا چاروں کنارے جو ہیں آپس میں ایسے ان کو ہاتھ سے پریس کر دینا ہے بہت اچھی طرح سے ہاتھ گیلا کر کر کے اس طرح سے آپ نے اس کا پیٹی بنا لینا ہے پوکٹ بنا لینی ہے اور ہاتھوں سے پریس کر کے اس کو بقاعدہ ایک پوکٹ کی شیپ دے لینی ہے ایک پیٹی کی شیپ دے لینی ہے اوپر سے بھی ہلکا سا پانی لگا لیا یہ ان لوگوں کے لیے پانی بتا رہی ہوں جو انڈا نہیں لگانا چاہتے ٹھیک ہے تو اگر آپ انڈا لگانا چاہیں پانی لگائیں گے اب یہ پانی کے ساتھ ہم نے اس کو کیا ہوا تھا تو بریڈ کرمز میں ڈائریکٹ اس کو پریس کر کے ہم نے کچھ بھی نہیں اس کے اوپر لگایا پانی لگایا ہے اور بریڈ کرمز لگا دیئے ہیں اور پریس کر دیا ہے یہ دیکھیں بہترین سا ہمارا یہ پوکٹ تیار ہو گئی ان کو بنا کے آپ فریج میں رکھ لیں بہت ہی کام آتے ہیں اور آ جاتے ہیں بریڈ کرمز کی ریسپی کی طرف تو بریڈ جو ہے ہم نے اچھی طرح سے اس کو پیس لیا ہے گرائنڈ کر لیا ہے تقریباً چھے سے ساتھ سلائچز اور اب یہ دیکھیں ان کو ہم ڈالیں گے ایک پین میں پین کی جو ہے ہم نے پری ہیٹ کر لیا ہے میڈیم فلیم پہ اس کی ہیٹ رکھی ہوئی ہے اور اب ہم نے جو ہمارے یہ بریڈ کرمز ہیں ان کو ہلکا ساتھ سوتے کرنا ہے یعنی کہ ان کا جو مویسچر ہے اس کو ہم نے ریڈیوز کرنا ہے ختم کرنا ہے پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے آپ نے ان کو اس طرح کر کے تو تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونا رکھ دینا ہے اب پانچ سے ساتھ منٹ ہم نے اس کو ہلکا سا ڈرائی روست کیا اس کے بعد اب ہم ان کو تھنڈا ہونے پر چھان لیں گے بریڈ کرمز یہ والے اگر آپ کے افسی سٹائل کے بنا کے رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ تین سے چار ماہ بھی بلکل خراب نہیں ہوتے جی ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں اگر آپ ان کو کچن میں رکھیں گے ایٹائی ڈبے میں تو ایک مہینہ بلکل آپ رکھ سکتے ہیں اور اگر فریز کرنا چاہیں فریز میں رکھنا چاہیں تو پھر تو یہ تین سے چار ماہ آپ کے چل جاتے ہیں اور ان کی کمپلیٹ ریسیپی میرے چینل پہ موجود ہے ابھی تھوڑا سا میں نے آپ کو آئیڈیا دے دیا ہے تو اس کو پرفیکٹ جو کلر یہ ہم نے اتنا پیارا سا اس کے اندر جو آیا ہے سارا کچھ اس کا ڈیٹیل ہم نے آپ کو بتائی ہے یہ دیکھیں بلکل بن گئے نا کے ایسی سٹائل کے ہمارے بریڈ کرمز تو یہ بریڈ کرمز جو ہیں ہم ان کو نکال لیتے ہیں ایک پیالے میں تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں تو جن بچوں کو ضرورت تھی کہ بریڈ کرمز ہمیں پلیز بنانا سکھا دیں بہت زبردست بزار جیسے بریڈ کرمز کے اسی سٹائل کے تو یہ دیکھیں یہ بن گئے ہمارے بہترین سے بریڈ کرمز باقیوں کو ہم دوبارہ گرائنڈ کریں گے اور پھر دوبارہ سے چھان لیں گے تو کوئی بھی آپ کی جو چیز ہے ویسٹ نہیں ہی ہوگی چلیے اب آجتے ہیں ہمارے پیٹیز کی طرف اب پیٹیز کی طرف آگے ہم اور ان کو ہم فرائی کر رہے ہیں شیلو فرائی کر رہے ہیں ون ٹیبل سوری ون کپ جتنا ہم نے اس میں کوپنگ آئل ایڈ کیا ہے اور اس کو پری ہیٹ کر لیا میڈیم فلیم پہ اب کلر آنے تک ان کو کریسپی کریں گے یہ دیکھیں بہت ہی ما شاہ اللہ سے بہترین ہمارا اس کا کلر آگیا ہے موسم کی وجہ سے تھوڑی سی آواز میری آپ کو اگر سلو لگ رہی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں آپ سے کیونکہ آپ کو پتا ہے موسم چینج ہو رہا ہے تو تھوڑا سا فلو نزلہ کام کا پرابلم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست ہمارے پیٹی ما شاہ اللہ سے یہ چائنیز سٹائل میں ہماری ریڈ پوکٹس تیار ہیں یہ دیکھیں اتنی کرسپی ہیں کرنچی ہیں اور اندر میں نے موزریلا چیز ڈالا ہے تو اس سے اور بھی شاندار بن گئی یہ کھول کے دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں اندر چیز میلٹ ہو رہا ہے اور کتنا زبردست ما شاہ اللہ سے بہترین ہمارا یہ بنا ہے آپ چاہیں تو چیز ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ اس کی پیٹ کرسکتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا تواہوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ